سورہ رحمان اس سورہ میں اٹھتر آیتیں اور تین رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً عوص القرآن مروی ہے یعنی یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ اور مزین ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان خاموش رہے بے حقین شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر شیئے کی ایک زینت ہوتی ہے قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کے جان محمد کو پیدا کیا علمہ البیان ما کا نما یکون کا بیان انہیں سکھایا سورج اور چاند حساب سے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان اور سبزے اور پیل سجدہ کرتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی اَنَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَان کہ ترازو میں بے ارتدالی نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَضَعَذَانِ الْأَنَام اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اِذَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَام اس میں میوے اور غلاف والی کھجو رہیں وَالْحَبُ ذُلْعَصِّ وَالْغَيْحَانِ اور بھس کے ساتھ ناج اور خوشبو کے پھول فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اے جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے خَلَقُ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری وَخَلَقُ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَوْرِبَيْنِ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے يَخْرُجُ مِنْهُ مَنْ نُؤْنُّءُ وَالْمَرْجَانِ ان میں سے موطی اور مونگا نکلتا ہے فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ مُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور اسی میں ہیں وہ چلنے والیاں کے دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے وَيَبْقَى وَجْبُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضِ اُسی کے مانگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اُسے ہر دن ایک کام ہے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الشَّقَلَانِ جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے جنوں انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤگے اسی کی سلطنت ہے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوان تو پھر بدلہ نہ لے سکوگے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے فَإِذَنْ شَقْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِحَانِ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ انْسُ وَلَا جَانِ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں يَطُوسُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمٍ آمٍ پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے وَعَتَا أَفْنَانِ بہت سی ڈالوں والیاں فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے اِلِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمیں بہتے ہیں فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے فِيْهِ مَا مِنْ كُلِّ فَاتِغَةٍ زَوْجَانِ ان میں ہر میوا دو دو قسم کا فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے اُتَّكِئِنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِمْ فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ تَرْفِ لَمْ يَطْمِثُ هُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن میں فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَغْجَانِ گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے مُدْحَامَتَانِ نحایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے اید ما فاکِغَتُ وَنَخْلُ وَرُلْمَانِ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ایدن خیرات الحسان ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ فَبِئَنِ يَقْمِثُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِنَ آنَا رَفْفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِينٍ حِسَانِ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے تَبَاعَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَانِ وَالْإِكْرَامِ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا صدق اللہ العظیم